ظالموں کے حق میں کسیدہ گو اور ظالم کے ساتھ کھڑا کوئی بھی شخص قوم کا ہیرو نہیں ہو سکتا اس وقت وام سب سے مظلوم طبقہ ہے جو اس کا ساتھ نہیں دے گا وہ ان کی طرف سے بارڈ میں جائے گا جس کو حق اور باطل کے فرقہ نہیں پتا آپ کے خیال میں اس کا سوشل ورک بغیر کسی کے مفاد ہوگا ایسا ہی ایک باطل کا پیروکار آج کل لانچ کیا گیا ہے جسے سوشل ورک شروع ہی شاید اسی لیے کرایا گیا تاکہ وہ خان کا مقابلہ کر سکے مگر وہ کہتے ہیں نا کہ کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ جب ٹاؤٹ لانچ کیے جاتے ہیں تو پہلے انہیں ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے اب ہر سوشل ورکر خان نہیں ہو سکتا چاہے اس کے کام کو جتنا بھی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے البتہ ہیرو بننے کے لیے اور لوگوں کے دلوں کے اندر سے مانے کے لیے اللہ کے کن کا ہونا بہت ضروری ہے ہر نیکی اور عبادت قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہوتی تو بہت سارے چوڑ ڈاکو چیریٹی کی بنیاد پر بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جاتے لوگ ان کی پیروں پیغمبروں کی طرح عزت کرتے مگر عوام کی نظر میں ان کی ذرا بھی عزت نہیں ہے خان بننے کے لیے نیت کا پاک ساف ہونا ضروری ہے خان کی طرح لوگوں کے دلوں میں اترنے کے لیے ان کے ساتھ مخلص ہونا بھی ضروری ہے خان بننا آسان ہوتا تو آج علیم خان جہاں گیر ترین پر ویز خٹک سب عمران خان بن چکے ہوتے اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان بھی شاہد افریدی کی طرح شاید کسی کمپنی کی پروڈکشن ہے یہ بالکل غلط ہے ہاں ملک کے فائدے کے لیے اداروں سے کمپرومائز کرنا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کو ترقی دینا بہت ضروری ہے اور اگر خان نے یہ سب کیا تو وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے کیا شاہد افریدی نے نہ صرف عمران خان کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی بلکہ خان کے خلاف رہ رہ کر جو رقیق جملے ادا کرتا ہے اس سے پاکستانیوں کی شدید دلزاری ہوتی ہے اور اس دلزاری پر وہ جہاں موقع ملے اپنے دل کے بڑاس بھی نکالتے ہیں کسی نے ساچی کہا تھا کہ ایک ہزار ایک شاہد افریدی آ جائیں تو بھی عمران خان کا سہر نہیں توڑا جا سکتا اور کائے شاہد افریدی جملے کا تعویز بنا کر گلے میں ڈالیں یا پھر اپنی گاڑی کی سکرین پر لکھوالیں یا پھر سکرین شاڑ لے کر اپنے موبائل کی سکرین پر وال پیپر لگوالیں مگر برحال حقیقت یہی ہے آپ کا مقابلہ خان سے ہوئی نہیں سکتا اگر دماغ میں کوئی خناس ہے تو اسے نکال پھینکے یہودی کارڈ، عورت کارڈ، مذہب کارڈ، چودری سرور اور علیم خان پریس کانفرنس پراغوگی، توشا خانہ، ریحام خان، جہانگیر ترین آئیشہ گلالائی، طیبہ گل، مصطفیٰ کمال گلوکارڈ، جواد احمد، ملک ریاض کال لیگ، ویڈیو لیگ، ممنوع فنڈنگ، آڈیوز لیگ نوے فیصد میڈیا، ایک سو چھالیس مقدمے نام نہا صحافیوں کے تجربے ملا کر سب خاک میں ملنے کے بعد شاہد خان افریدی کارڈ کیا کر لے گا، کپتان آج بھی مقبول لیڈر ہے، اس لیے یقین رکھیں کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے زلت دے، واتو ازو منتشا، واتو زلو منتشا، خان نل پنگا از نوٹ چنگا، اسی لیے سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا اصل زندگی میں بھی عوام نے ہر جگہ آپ کا پیچھا کرنا ہے، یہی حال سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ایک ویڈیو کلیپ میں دیکھا جا سکتا ہے، برمنگم میں ایک جگہ کسی فنکشن سے روانہ ہوتی ہوئے لوگوں نے شاہید افریدی یعنی انڈے والی سرکار کا سورپویئر اپ ڈیٹ کر دیا، لوگوں نے شاہید افریدی کے خلاف شیم شیم کے نعرے لگا دیا مرشد کو ستانے والے کو دنیا میں کبھی کہیں امان نہیں مل سکتی، شاہید افریدی کو تیزی سے وہاں سے جانا پڑ گیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیزتی پروگرام کے وقت یہ ضرور کسی ویسٹرن ملک میں ہے اسی لیے اتنا مسکرا کہ یہ تھوڑی بہت تنقید بھی برداشت کارا ہے اگر یہ پاکستان میں ہوتا نا ابھی تک اس نے پولیس بلا کے سب کو جیل میں کروا دیا ہوتا زیرو ہیرو نہیں ہے، یہ زیرو ہے زیرو اس کی پہچاند بتک ہے کیا شاہید افریدی کے ساتھ ایسا سلو کرنا ٹھیک ہے، بلکل ٹھیک ہے عوام کے پاس نہ ووڈ کا حق ہے نہ عدالت بات سنتی ہے اب کیا زبان بھی کارڈ کر پھینک دیں شاہید افریدی کو دے کر جس طرح عوام غصے سے آگئی ان کو سمجھ لینا چاہیے عوام ان کو کس سائٹ پر کھڑا دیکھنا چاہتی ہے انہیں سب وقتی فائدے اگنور کر کے خان صاحب سے اپنے بیانات پر معافی مانگ لینی چاہیے ایسے اچھا نہیں لگتا کہ جس شخص کو کبھی ہیرو کے روپ میں دیکھا ہو اسے لوگ شیم شیم کے نعروں سے شرم دلائیں مگر پھر لوگ کہتے ہیں کہ زیرو پہ اوٹ ہونے والے کو شیم شیم نہ کہیں تو کیا کہیں ایک بات ماننا پڑے گی کہ یوتھی ابھی بڑے تیز ہیں بندہ اٹھائے بغیر سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اگلے اپنے پیدا ہونے کے دن پر افسوس کرنے لگ جاتے ہیں سوشل ورک اپنی جگہ لیکن جب انسان نظریاتی طور پر پٹری پہ نہ ہو اور اپنے قبیلے بدلتا رہے اور حق اور سچ کے ساتھ نہ کھڑا ہو تو پھر کیا کرنا ایسے سوشل ورک کا اور ایسے ہیرو کا جو عوام کی نبز پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا جو عوام کی منشاہ نہیں جان سکتا اگر شاہد افریدی عمران خان کا ایک ادنا کارکن بن کر سیاست کے میدان میں اترتا تو بھی لوگ اس کی بہت عزت کرتے مگر اس طرح بلا وجہ کی مقابلے بازی سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا لوگوں کو شاہد افریدی کے نام سے ہی چھڑ ہوگی ہے اب اگر ان کی حمایت میں کوئی آتا ہے تو وہ صرف پٹواری طبقہ آتا ہے اور ایسا وہ اپنے پالنے والوں کے کہنے پر کرتے ہیں جن سے فرننگ لینی ہے ان کی ہی سننی ہے ویسے بھی آپ کو پتا ہے پٹواری نہ پڑے لکھی ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کی کوشش کرتے ہیں پوچھنا تھا کہ لالا شاہد افریدی کو عمران خان کے دور کے بعد سے اب تک مہنگائی نظر آئی یا نہیں عوام کے غصے اور نفرت کی وجہ آپ کا عوام کے مخالفین کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جانا ہے یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے یہ اشرافیہ اور عوام کی جنگ ہے اس میں جو بھی عوام کے مخالف جا کر کھڑا ہو جائے گا اسے عوامی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کس طرح کی فاؤنڈیشن کے مالی کو جہاں آپ کو اندازہ تک نہیں کہ غریب عوام مہنگائی کی کس چکی میں پسری ہے تو آپ کا سوشل ورکر کا دعویٰ کرنا بلکل بیکار ہوتا ہے جی شباز حکومت کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس نے عوام کا کیا حال کر دیا ہے اگر آپ احساس نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو چیریٹی جمع نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس ملکی اشرافیہ کے ساتھ ہاتھ ملا کر بیٹھ جانا چاہیے عمران خان نے کبھی اس ملکی اشرافیہ کے ساتھ نہ ہاتھ ملایا ہے نہ ان کا صولتکار بنا ہے اور نہ ان کے مفادات کے لیے پالیسیاں بنائی ہیں خان نے جو کیا غریب عوام کے لیے کیا اس ملک کے سنتکار اور اس ملک کے کسان کے لیے کیا اس ملک کے مزدور کے لیے کیا جو سڑکوں پہ سوتا تھا اس کا احساس کیا اور احساس پروگرام سے اس ملک کے اصل مالی کو اس کا حق دیا شاہد افریدی اشرافیہ کے ساتھ کھڑا ہو کر شاہد افریدی کی تو اسلامی آئیڈیالوجی ہی بہت کمزور ہے جو شخص فلسطینی مسلمانوں کے سپورٹرز کے ساتھ کھڑا ہو کر یہودی لوبی کے ساتھ تصاویر بنوالے کا وہ کیا اسلامی آئیڈیالوجی رکھتا ہوگا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاہد افریدی ایک دن اس ساتھ تک گر جائے گا مگر وہ گر گیا کیونکہ جب آپ کے دماغ میں سوچ کسی اور کی ہوتی ہے تو پھر آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے آپ کٹ پتری ہو آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر استعمال کیا جاتا ہے شاہد افریدی کو دے کر یقین آجاتا ہے کہ ہر شخص کے مقدر میں عزت نہیں ہوتی چاہے وہ جو مرضی کر لے اس کی باتیں سنیں تو بالکل ایک جاہل آدمی لتا ہے جس کے پاس نہ منطق ہے اور نہ ہی اکل آیا تو وہ یہاں بھی ویسے اپنے فاؤنڈیشن کی تشیر کے لیے تھا لیکن اچھوٹی سی تقریر میں بھی بور چاٹ گیا ایسے لوگوں کی باتوں پر بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے اور مکمل طور پر نظر انداز کرنا چاہیے ابھی لالا کے ذہنی عمر کیا ہے جو ان کی باتوں کو سیریس لیا جائے یہ شور کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا غلام قوموں کو حق سچ کے لیے بولنا سکھا کر خود جیل میں جا کر بیٹھ گیا وہ عمران احمد خانیازی ایسا شور برپا کر گیا جس سے کرپٹ شرافیا کی نیندے حرام ہو گئی ہیں یہ ایسا شور ہے کہ گنگے بھی بولنے لگے ہیں اور یہی کرپٹ شرافیا کی موت ہے غلط کو غلط کہنا ہی پڑتا ہے اپریدی نے سب کچھ جانے کے باوجود بھی وہ کام کیا جو اج جیسے ایک سٹار کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیا اپریدی نہیں جانتا کہ اس ملک میں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا سلو کیا گیا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے وہ مظلوموں کی صفوں میں کھڑا ہو گیا اس قوم نے سے بہت عزت دی لیکن کرکر سے ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے بور پالش کرنا شروع کر دی ہے کبھی خان کبھی عمراء ریاض خان تو کبھی ورکرز پر بلا وجہ نکتہ چینی کرتا ہے ہماری قوم اس تسلط کی وجہ سے بوگ سے ماری ہے اور یہ جیسے لوگوں کی وجہ سے اور ان گٹیا لوگوں کی وجہ سے جو چوڑ ڈاکوں کی حمایت کرتے ہیں اگر غریب وام اس پر تنقید کرے تو آپ باشن دینے آ جاتے ہیں کون سا ہیرو کہاں کا ہیرو جو برائے فروخت نہیں بلکہ قرائے پر دستیاب ہے جس کو انسانی حقوق اور خصوصاً عورتوں پر ہونے والے ظلم نظر نہیں آتے نہ وہ حق سج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نہ اس کی ترویج کٹا ہے نہ آواز بلند کٹا ہے تو لوگ اسے کیوں پسند کریں گے افریدی پر خود بھی کچھ ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئیں لیکن ان کے موں سے ایک لفظ نہ نکلا لیکن جہاں بات ہو چوروں کی تو ان کی حمایت میں ہمیشہ سب سے پہلے نمبر پر ہوتا ہے اس طرح تو پھر عزت نہیں ملا کرتی شاہد افریدی کوئی شروع سے اس ملک کا امیر انسان نہیں تھا ہمیں تو اس کے کریئر کے شروع کا انٹرویو یاد ہے کہ ان کے پاس سائیکل نہیں تھی اور اب ان کا تعلق سیاستدانوں کے خاندان سے نکل رہا ہے جب اصل ہیرو نہیں بن سکتے تو جالی ہیرو کو بھی لوگوں کے دلوں کے ہیرو اور لیڈر کے بارے میں بکواس کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچنا چاہیے ہماری قوم کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ برا کو برا کہو اور مو پر کہو اس سے بڑے اور خاندانی لوگ اچھا کام بھی کرتے ہیں اور اشتہار بھی نہیں لگاتے گینچ بانے والے کا اصل چہرہ سب کو پتا ہے کل کو اگر زرداری سوشل ورک شروع کر دے تو کیا اس کو بھی سر پر بٹھا لیں گے ہرگز نہیں ہر انسان کا ماضی ہوتا ہے چور اور ڈاکو کبھی بھی قوم کے ہیرو نہیں ہو سکتے سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن کریکٹ کے میدان میں عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں تقابل کریکٹ کا نہیں خوبیاں کچھ اور ہوں میدان سے مو نہ موڑنا پیشکش کے باوجود مل سے نہ باغنا خان ایک مضبوط اصاب کا مالک ہے اسی لیے پچاس ڈگری سینٹی گریٹ پر بھی اسے عوام کی فکر ہے خان کو قید خانے میں کم از کم ایسی ملنا چاہیے کبھی کسی نے اس پر آواز بلند نہیں کی ہمارے ملکہ عظیم ترین انسان صرف عوامی ہونے کی سزا بگت رہا ہے جبکہ افریدی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے پہلے یونس خان کے خلاف سازش کی اور پھر خود کپتان بن گیا آج کل اپنے دماد کو کپتان بنانے کے لیے بابرازم کے خلاف سازش کارا ہے ان کا اور ان کو لانے والوں کا موٹو یہی ہے کہ افریدی صاحب کو خان کا مدد مقابل تیار کیا جائے مگر ہو نہیں رہا ان کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے عمران خان ایک عظیم لیڈر ہے اور لیڈر کا مقابلہ ایتھلیر سے نہیں کیا جا سکتا آپ یہ باشن دے کر اپنے زمینی خداوں کو رازی کر سکتے ہو لیکن اس قوم کو بونڈی باتوں سے کائل ہرگز نہیں کر سکتے اللہ حافظ